ایک گروہ روایت پرستی میں خلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پروہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام آئید ہوتا ہے جبکہ دوسرا گروہ ایک روایت کو لے کر پورے زخیرہ احادیث پر حمل آور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری احادیث کو اٹھا کر پھینک دو کیونکہ ان میں ایسی ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں حالکہ نہ ایک نہ چند روایتوں میں کسی خرابی کے پائے جانے سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری روایت ناقابل اعتماد ہوں اور نا فن حدیث کے نقطہ نظر سے کسی روایت کی سنت مضبوط ہونے سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اس کا متن خواہ کتنا ہی قابل اعتراض ہو مگر اسے ضرور آنکھیں بند کر کے صحیح مان لیا جائے سنت قوی اور قابل اعتماد ہونے کے باوجود بہت سے اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ایک متن غلط صورت میں نقل ہو جاتا ہے اور ایسے مضامین پر مشتمل ہوتا ہے جن کی قباحت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہیں ہو سکتی اسی لئے سنت کے ساتھ ساتھ متن کو بھی دیکھنا ضروری ہے اور اگر متن میں واقعی کوئی قباحت ہو تو فرخام خان اس کی صحت پر اسرار کرنا صحیح نہیں تفسیر تفہیم القرآن سورہ انبیاء آیت 63 کا حاشیہ مولانا سید ابو العلہ مودودی رحمت اللہ علیہ